یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو بلال بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں پرفیوم جو آتا ہے اس کو کپڑوں پر لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے نماز اس میں ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی ایک مفتی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی نہیں لگانا چاہیے دوسرے کی چینل ہے مفتی صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگانے میں حرج نہیں ہیں تو اصل میں پرفیوم کے مسئلے میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ دونوں طرف مفتیان اکرام کے فتوے ہیں کہ پرفیوم کے اندر اولاں تو الکوہل استعمال ہوتا ہے اب بہت سارے مفتیان اکرام کہتے ہیں الکوہل الکوہل ہوتا ہے اور وہ ناجس اور حرام ہے اور دوسروں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ نشہ لانے والا الکوہل نہیں ہوتا وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اور وہ کیمیکل ٹرم کا نام سمجھ لیں کہ الکوہل ہے لیکن اس سے کسی قسم کا نشہ پیدا نہیں ہو سکتا تو اس طریقے سے وہ کیمیکل والی چیزوں میں کیمیکل کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ وہ الکوہل نہیں کہ جو نشہ لائے آدمی اس سے شراب بنا سکے تو اگر یہ وہی الکوہل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا الکوہل ہونے نہ ہونے کے سائنٹیفک نام کے اوپر یا اس کی فگر کے اوپر جو ہے نا وہ کلام ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کا سبسٹیٹوٹ بازار کے اندر موجود ہے اتر کا لگانا سنت بھی ہے تو جس مسئلے میں علماء کی آپسی بحث ہو اس میں مستحب ہوتا ہے کہ اس سے بچا جائے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں سے پرفیوم کا استعمال نہ ہی کریں تو اس میں کوئی حرجوالی بات نہیں ہے اتر بازار کے اندر بہت سارے آتے ہیں خوشبو دار ہوتے ہیں لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے خوشبو کافی دیر تک چلتی ہے جلدی نہیں اڑتی ایک آپ کے پاس ہے تو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی کوئی پرفیوم کا لگانا ایسا لازمی تو نہیں ہے کہ پرفیوم کو لگانا ضروری ہے اکثر تو لوگ اس کو دوستوں سے ملنے یا کہیں پارٹی شادی میں جانے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اور ایتر کا استعمال تو آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جمعے میں یا دوسرے موقعوں پر بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کا آپشن بازار میں موجود ہے پرفیوم سے بچنا چاہیے اور ایتر کا استعمال کرنا چاہیے باقی اگر لگانا چاہیں تو کیونکہ اس پر جائز کا فتوہ موجود ہے تو لگا سکتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا